السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ چار چیزوں کو پڑھیں گے نمبر ون ہے کومہ یہ نمبر ون اور ٹو پہ کومہ کا یوز ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھیں گے کہ کومہ کو کس جگہ پہ کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سیمی کولن دیکھیں گے اور کولن کو پڑھیں گے سو کومہ جو ہے یوز کومہ تو سیپرٹ آئیٹمز جب ایک لائن کے اندر تین سے زیادہ چیزیں آ جائیں تو ہم کومہ کا یوز کرتے ہیں فار اگزمپل آئی باٹ کافی ٹی اینڈ ملک سو یہ تین سے زیادہ چیزیں تھیں تو ہم نے پہلی دو میں سے ہم نے کومہ لگایا اور پھر اینڈ کا یوز کیا ہم نے تو یہ تین چیزیں تھیں ہم نے کومہ اس میں یوز کیا اس کے بعد ہمیں یوز آگ کومہ جب ایک لائن میں دو انڈیپینٹنٹ کلاز آ جائیں تو ہم کومہ لگا کے ان کو سیپرٹ کرتے ہیں انڈیپینٹنٹ کلاز ہوتا ہے کمپلیٹ تھوٹس وین دے آر جوائنڈ بائی دا فالوین کنجنگشن اور وہ جو انڈیپینٹنٹ کلازز ہیں وہ شرط ہے کہ ان کنجنگشن سے ان میں یہ والی کنجنگشن ہوں فور اس کے بعد ہے and nor but or yet so ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے for example i want to go out tonight but i need to study اب یہ اس طرح سے غلط ہوگا کیونکہ اس میں but کنجنگشن یہ دونوں انڈیپینٹنٹ کلاز ہیں but اس میں کنجنگشن سو ہم کومہ لگائیں گے correct یہ ہے i want to go out tonight کومہ but i need to study ٹھیک ہے اب یہ والی جو کنجنگشن ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ لوگ فین بوائز کا کوڈ یاد کر سکتے ہیں f سے for a سے and اور اسی طرح سے میت کرتا ہوں آپ لوگ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ سیمی کولن اور کولن کا استعمال پڑیں گے thanks for watching اللہ حافظ